اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں سب سے سخت ترین امتحان اپنے دل کی مرضی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور آج اسی امتحان میں ہماری بہنیں مسلسل فیل ہو رہی ہیں دیکھیں لڑکیوں کا گھر سے بھاگ جانا بہت چھوٹی حرکت اور بہت بڑا قدم ہوتا ہے دیکھیں یہاں ہم ان لڑکیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سے بہت ڈڑتی ہیں مگر ان لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے دل کی مرضی اپنی پسند اپنی خواہش کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتی اور اپنی خوشی کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اس وقت چھوڑ دیتی ہے جب بات اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے یہ وہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اس وقت اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کی محبت کے علاوہ اور کوئی رشتہ معینے نہیں رکھتا وہ اللہ کو ناراض کرتی ہے والدین کو ناراض کرتی ہے اللہ کے احکام کو توڑتی ہے والدین خون کے آنسوں رولاتی ہے اور اپنے بہن بھائی اور تمام رشتہ داروں کو عذیت میں ڈال کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انجام کی پروہ کیے بغیر گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی ذرا اس جملے کی تلخی اور گہرائی کو آپ محسوس کریں کہ جب لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد ماں باپ کو یہ جملہ سننے ملتا ہوگا تو کیسے ان کے اوپر بجلی گرتی ہوگی کیسے وہ رات رات بھر اللہ کے آگے روتے ہوگے لیکن بھاگنے والا یہ سب وہاں سوچتا ہے اور اکثر تو لڑکیاں جن کے ساتھ بھاگتی ہیں انہیں صحیح سے پہچان بھی نہیں پاتی اور نہ ہی اسے اس لڑکے کی فیملی کے بارے میں کچھ صحیح سے پتا ہوتا ہے جیسے لڑکا انہیں بتاتا ہے آدھی یا دوری باتیں وہ اسی کو سچ مان لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ لڑکا دنیا کا سب سے الگ تھلگ لڑکا ہے اور کوئی بھی اس لڑکے جیسا نیک اور شریف نہیں ہیں اور کچھ لڑکیاں تو صرف لڑکے کے پیسو سے یا اس کے ہنسوم ہونے کی وجہ سے امپریس ہو کے ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں مثلا کسی لڑکے کے پاس بہت مہنگی بائیک ہوتی ہے اور پھر وہ گوڈ لوکنگ بھی ہوتا ہے اور اس سے امپریس ہو جاتی ہے بھلے لڑکا گالی باز ہو گھر میں والدہ سے بہنوں سے بدتمیزی اور بداخلاقی سے پیش آتا ہو بھلے گھر میں اس کے کھانے میں ہزار نخرے ہو بھلے وہ لڑکا غصے کا بہت تیز ہو بھلے وہ لڑکا صرف جمعہ کی اور عید کی ہی نماز ادا کرتا ہو بھلے وہ لڑکا کسی غلط عادت کا شکار ہو بھلے وہ لڑکا کئی لڑکیوں سے چکر چلاتا ہو بھلے وہ لڑکا گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتا ہو نہایت ہی نکمہ ہو بہت یہ میڈم کو ان سب چیزوں سے فرق ہی کہاں پڑتا ہے یا تو لڑکی کو ان باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مزاج کا کیسا ہے بس وہ اوپری چمک سے امپریس ہو کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے نہ ماں باپ کی عزت کی پروہ اور نہ کسی کی پھر جس ڈیٹیجن کے ساتھ لڑکی نے شادی کی ہوتی ہے وہ اس سے کچھ سالو بعد اچھی دھنات ہوتا ہے پھر شادی کے کچھ سالو بعد وہ لڑکا اس لڑکی کی انسلٹ بھی کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا لڑکی کا خیال نہیں رکھتا اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا گالی گلوچ کرتا ہے چیخ پکار کرتا ہے اور لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اسے تانے دیتا ہے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے پھر وہ لڑکی اپنی قسمت اور اپنی بیوکوفی پر روتی رہتی ہے ایک نہیں ہزاروں ایسے کیس ہیں جس میں گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی اب نہ وہ ادھر کی رہی اور نہ ادھر کی ماں باپ پھر بھی اپنی بیٹی کو accept کر لیتے ہیں مگر اتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے کے بعد بھی یہ بھاگنے کی کیسے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ یہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں اس کی کیا بجے ہو سکتی ہے دیکھیں پیرنٹس بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا دیتے ہیں انہیں ہائر ایڈوکیشن دلوانے کے لیے پھر انہیں مہنگے سے مہنگے کپڑے دلواتے ہیں ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں انہیں ہر جگہ گھوماتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں انہیں اللہ کا ڈر نہیں سکھاتے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ڈالتے نمازوں کی پابندی نہیں سکھاتے انہیں قرآن کی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں صرف بچپن میں پانچ کلمیں یاد کروا دینا قرآن کو عربی میں دو مرتبہ پڑھوا دینا اور جمعہ کی نماز کی پابندی سکھا دینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا آپ کو اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی اللہ کی محبت سکھانی ہوں گی انہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا سکھانا ہوگا انہیں والدین کی فرما برداری اور ان کی عزت سکھانی ہوگی انہیں دنیاوی تعلیم کے ساسا دینداری بھی سکھانی ہوگی اور سیریسلی سکھانی ہوگی برنہ یہ بھاگنے کے کیسز کبھی بھی کم نہیں ہوگی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا تو اور وہ سمجھدار اور ذہین لڑکیاں جو بڑی بڑی ڈگریہ حاصل کر کے بھی اتنی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ کسی بھی لڑکے کی محبت میں کھو کر اپنے سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں ارے آپ بھاگنے میں اتنی ہی ایکسپرٹ ہیں اتنی ہی آپ پرنی چیمپین ہیں تو آپ کسی مقابلے میں حصہ لے لو ایٹلیس کوئی نام بھی مل جائے گا اور آپ کا نام بھی روشن ہو جائے گا مگر ایسے راستے پر اور ایسے انسان کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں جہاں صرف ناکامی اور رسوائی ہی ملے اس لیے میری بہنوں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں کہ یہ قدم آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گا یا آباد think about it